مدی پردیش کے راجگڑ زلے میں ایک مہلہ نے شرابی پتی کی فاورے سے کٹ کر ہتیا کر دی اور مکان مالک کو سوچنا دی کہ پتی بے ہوش پڑے ہیں ان کا خون بہ رہا ہے مکان مالک کی سوچنا پر آستانی پولیس موقع پر پہنچ گئی پولیس نے بیٹیوں سے پوشتاج کی تو انہوں نے بتایا کہ ممی نے پاپا کو مارا ہے راجگڑ میں گاندھی چوک پچور کے تھانہ شتر نواسی راماکنت شرما کا نیو کالونی میں مکان ہے جس میں رام نواس اپنی پتنی سپنا اور دو بیٹی خوشبو اور آرجو کے ساتھ رہتا تھا راماکنت نے بتایا کہ بیٹے دن سپنا کا اس کے پاس پھون آیا اس نے روتے ہوئے بتایا کہ رام نواس کا بہت خون بہ رہا ہے وہ کمرے میں بے ہوش پڑا ہے اور یہ جانکاری ملتے ہی راماکنت شرما قرائدار سپنا یادو کے گھر پہنچ گیا وہاں کا نظارہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا گھر کے پیچھے کے کمرے میں رام نواس یادو خون سے لطپت پڑا ہوا تھا پاس ہی ایک فاورہ بھی رکھا تھا رام نواس نے ترند ہی معاملے کی جانکاری اس تھانی پولیس کو دی موقع پر پہنچی پولیس نے گھٹنا اس تھل کا نرکشن کیا آس پاس کے لوگوں سے پوشتاش کی گئی جس کے بعد رام نواس کی دونوں بیٹیوں سے پولیس نے جب اس معاملے میں پوشتاش کی تو انہوں نے بتایا کہ ممی نے پاپا کو فاورے سے مرا ہے اس کے بعد پولیس نے آروپی پتنی کو غرفتار کر لیا وہیں پولیس پوشتاش میں سپنا یادو نے بتایا کہ دس ورش پہلے اس کا رام نواس کے ساتھ پریم بیوا ہوا تھا گھر والوں کے مرضی کے خلاف جا کر انہوں نے شادی کی تھی شادی کے بعد رام نواس کو شراب کی لط پڑ گئی شراب پی کر وائے دن جھگڑا کرتا اور اس کے ساتھ مار پیٹ کرتا تھا پولیس نے بتایا کہ پتی دوارہ کیے گئے جھگڑے اور مار پیٹ کی وجہ سے غصے میں آ کر اس نے رام ویلاس پر فاورے سے حملہ بولا اور اس کے سر چہرے اور سینے پر پرہار کر دیا جس سے وہ گمبھیر روپ سے گھائل ہو کر زمین پر گر گیا اس کے کچھ دیر بعد ہی اس کی موت ہو گئی فلال اتنا ہی دیکھتے رہیے ہند بھارت اپ 20 جولائی سے جیو ٹی وی پر بھی آپ دیکھ سکیں گے آپ کا اپنا چرینر ہند بھارت آپ کی اپنی آواز